مدین شریف مدین شریف مدین شریف پر فتح ہو جائے مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ زندگی کس چیز کی نام ہے چلدی سے ہوش میں آ جاؤ آج کل امرجنسی ویزے آ رہے ہیں رات کو خیریت سے سوئے صبح معلومہ گردے فیل ہو گئے پھر تک تک آئندہ دیکار ہو گیا ڈاکٹر نے جواب دے دیا اس جسم کا کچھ پتہ نہیں میری والدہ اممہ جان فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا جسم ایک پانی بھری مشک ہے پانی بھری مشک ہے کچھ بھروسہ نہیں اس کا جس نعمتوں میں ہم مست ہیں یہ نعمتیں ایک دن بیٹے جی نظر نہیں آئیں گے جب موت کی بہوشی آئے گی آنکھیں کھلی ہوں گی مگر آپ کو اپنی بلنگ اپنی خالین اپنی موبائل اپنی مرسٹیز اپنے سمو سے نظر نہیں آئیں گے سن لو پہلے آ کر قضا باہوش کو بہوش کر گئی آ کر قضا باہوش کو بہوش کر گئی ہنگا میں حیات کو خاموش کر گئی اور اکبر الہبادی جج نکہا تھا گئی گریجوہ تو جج تھا یہ ہے اکبر الہبادی تحجد گزار بارش مبارک ان کا شیر ہے کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینہ نہیں ہوتی قضا کے سامنے سنو غور سے قضا کے سامنے سن لو سنانے والے بھی کچھ دن میں پھر نہیں ملتے اڑ جاتی ہیں چڑی اپنی اپنی بولی بول کر پھر زمین کے نیچے ایک دن جلے جاتے ہیں بولنے والے غنیمت سمجھ لو غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے اختر کا شیر سن لو بہت روئیں گے کر کے یاد اہلِ میکدہ مشکو بہت روئیں گے کر کے یاد اہلِ میکدہ مشکو شرابے دردے دل پی کر ہمارے جام و مینہ سے لیکن زندگی میں قدر کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد تو دو دو سطر کے علقاب لگتے ہیں تو اکبر الہبادی جج فرماتے ہیں خضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر آہ کیا مگر ہے مگر بینہ نہیں ہوتی مرنے والے کی آنکھ کھلی ہے موتی غشی چھائی ہے آنکھ سیزن ڈاکٹر دے رہا ہے آج اپنی قالین اور اپنے اپنی بنگلے اور خوشنما گملے یہ سب کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ بچے کہتے ہیں ابو بات تو کرو ابو سنتے ہی بھی امی جان ذرا بات تو کرو امی سنتے ہی نہیں کیا دنیا کے دھوکے میں بے وقوف اور بین الاقوانی علو بنے ہوئے ہو انٹرنیشن روشت علو ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے جہاں سے آئے ہو کوئی پردیسی ہرس کلاس کے ویٹنگ روم میں ہو شاندار زوفے لگے ہیں اور تیری ویڈن بھی دکھائے جا رہا ہے لیکن ریل آکے چلی جائے گی تب کیا ہوگا ہم پردیس ہیں اس وقت ہم پردیس میں ہیں موت کی ریل پر ہم ایک ریل سے آئے ہیں اممہ کے پیٹھ میں ایک ریل سے آئے ہیں پیدا ہوئے ہیں اور ایک ریل سے واپس چلے جائیں گے اس دن کوئی آسا شخص نہیں ہوگا جو کہا ہم نہیں اس ریل پر چڑھیں گے ایک دے قوف تاجر نے کہا کہ میں نماز وغیرہ کیا پڑھوں ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں ہے میں نماز کیسے پڑھوں تو ایک مولوی نے کہا اس کو کہ جب ازرائیل علیہ السلام تیری روح نکالنے آئیں گے تو تجھ سے مشورہ کریں گے کہ سیڑ جی آپ بزی ہیں یا اس وقت آپ کی جان لینے کی میں لے سکتا ہوں یا نہیں آپ کی جان کو یا آپ بہت بزی ہیں بزی میں اس سے مانیں گے بزی میں مشغول نص مانے رگ مانے آدمی جس کی رگ رگ مشغول ہوتی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نوکہ اس حدیث کو میں نے کیوں سنایا تاکہ تاکہ ان پورٹ ایکسپورٹ کی مقصد زندگی سمجھنے والے کی موہ سے کھائے جاؤ اور نیچے سے گوھ نکالے جاؤ جو ظالمی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ والوں کی زندگی کچھ اور مقام رکھتی ہے وہ ایک غیر فانی اور غیر محدود لذت کے حامل ہیں اتنے مزہ ہے کہ تم اگر ان کے پاس پر اہل جاؤ تو تم اپنی مرسکیزیں بھول جاؤ اور اپنے ہوائی جاؤ بھول جاؤ اور اپنے سمجھے اور پاپر اور بریانیاں اور شامی کباب بھول جاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر محدود اپنے نام کی لذت دی ہے جو غیر محدود ہے غیر فانی ہے اس کے لیے لغت بھی کوئی نہیں ہے چند دن حکیم علماء تھامیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام میں جو سکون اور جو چین ہے اس کو ایسے قرآن پاک میں ہے تو عقیدہ سب کا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب عقیدہ اگر نہ ہوگا تو کافر ہو جائے گا لیکن واقعی کیسا ہے اس کا حقیقت کیا ہے اتمنان اللہ کے نام سے کیسے ملتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اے لوگو خبردار ایمان والو سن لو اللہ ہی کی آج سے تمہارے دل کو چین ملے گا اس چین کا بطا کیسے چلے گا یہ اعتقاد سے خالی نہیں چلے گا علم کی تین قسمیں ہیں سن لو کوئی کوئی سچا آدمی نہائی سچا کہہ دے کہ شامی کباب میں بڑا مزا آتا ہے تو یہ کیا ہوگا علم اليقین ہوگا کیونکہ کہنے والا سچا ہے لیکن اگر کسی کباب کو کھانے والے کو دیکھ لو کی مزا لے لے کر کھا رہا ہے موہ سے پانی بہرہ آئے تب آپ کو عین الیقین آ جائے گا آنکھوں سے دیکھ لیا اور جس دن اللہ سے رحمت سے تب آپ تمہارے موہ میں داخل ہوگا تب تمہیں حق الیقین نصیب ہوگا اللہ کے نام سے چین یہ تو ایک عقیدہ اور عقلی ایمان ہے لیکن جب اللہ والوں کو دیکھو گے جو کتنا چین میں ہیں تو تمہیں عین الیقین مل جائے گا قرآن پاک سے آپ کو علم الیقین اتا ہوا ہے اللہ والوں سے عین الیقین اتا ہوگا اور جب خود اللہ دل میں آ جائے گا تب آپ کو حق الیقین اتا ہوگا سن لو یہ میرا باز کوئی نظر آنے کا تابع نہیں ہے میں جو ریسر پیش کر رہا ہوں یہ وہ تفتیش نہیں ہے جو آج کل مجرموں کے لئے تفتیش پر عملہ بیختا ہے آج کل کی تفتیش تابع بخشیش ہے کچھ پیسہ پا گیا سب تفتیش ختم مجرم سزا سے چھٹی زیاد جملہ دیکھو میرا کہہ جائے کہ آج کل کی آج کل کی تفتیش تابع ہے بخشیش کے آج کل کی تفتیش تابع بخشیش ہے میری تفتیش اور میری ریسر تابع بخشیش نہیں ہے میں نے اللہ حالوں کی غلامی کی ہے ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں درد دل سے کہتا ہوں سارے عالم میں یہی کہتا ہوں برطانیہ کے ساحلوں پر باربودوز کے سمندروں میں اور امریکہ افریقہ تمام جہاں بھی اکتر صبر کرتا ہے میں یہی اللہ کی محبت کا در پتوش کرتا ہوں کہ یارو ایک دن تمہاری مٹی مٹی میں ملنے والی ہے اس مٹی کے جسم میں جتنا کباب پر آتھا بلیانی کھالو سم مٹی ہے مٹی مصبت مٹی اور جس مٹی پر مر رہے ہو وہ بھی مٹی مٹی مصبت مٹی مصبت مٹی پیامت کے دن تمہاری مٹی بلکل بیکار اور بے قیمت ہوگی اگر آج اپنی مٹی کو روزہ نمات پر خدا کر دو تو تمہاری مٹی کے ساتھ خدا پلس ہوگا اور تمہاری مٹی اتنی قیمتی ہوگی جس کی کوئی دنیا میں قیمت نہیں لگا اللہ اللہ کی قیمت تو ہی لگا نہیں سکتا جس نے اللہ پر اپنی مٹی کو فیدا کی اپنی خواہشات کو فیدا کیا وہ مصبت اللہ ہے لہذا اللہ والوں کی قیمت پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی اللہ والوں کی قیمت صرف اللہ ادا کر سکتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ پرس اللہ ہے ان کے دل میں مولا ہے اور دنیا میں دیکھ لو لیلاؤں کے چکر والوں کے سر پر جوتے پڑتے ہیں اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں کتنا بہت فرق ہے دیکھ لو لیکن اپنی بیویوں سے محبت کرنا میں اس کو آئین ایمان سمجھتا ہوں آئین دین ہے کیونکہ اللہ نے ان کو حلال فرمایا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا سفارش نازل کی بڑے کی سفارش بھی اسے پیشہ ہو کیونکہ یہ تمہاری بیویاں نہیں ہیں ہماری بندیاں بھی ہیں جیسے کوئی برا ایس پی یا بادشاہ لکھ رہا ہو داماد کو کہ دیکھو یہ بادشاہ کی بیٹی ہے میری بیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں یہ نازل فرمایا یہ ہماری بندیاں ہیں ان کے حقوق کو خیال لکھنا ان کے آحمد لینا ورنہ میرا انتقام ہوگا میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو ستا رہا میں نے ان کو فالج میں مفتلا پا رہا چار پان سال جس طرح پر خانہ پھٹتے رہے ان کی آحمد لوں کوئی نہیں بچ سکتا چاہے مولا ہو چاہے پیر و مرشد ہو کوئی بھی ہو ظلمہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اللہ کہ تم تعویٰ کرلو بیوی سے معافی مانگلو اور ان کو رسمالائی کھلا لو اور خوب کہہ دو جو کچھ خطا ہوئی معافی دو انشاءاللہ زندگی بھر تمہیں کبھی ستائیں گی نہیں بلکہ تمہیں تمہیں پیار کریں گے تم کو پیار کریں گے اللہ کی بندی ہو بتاؤ شیخ کی بیٹی ہو کوئی ستا چکتا ہے خلافت صلب ہو جائے گی مارے ڈر کے بادشاہ کی بیٹی ہو کمانڈر چیف سین سی کی بیٹی ہو ایس بی کی بیٹی ہو تھانے دار کی بیٹی ہو اے عمد ایک سپاگل اپنے بی بی کو پٹائی کر رہا تھا اتنے میں اس کے چار سالے برادر انلا آگئے ایک اسپی تھا ایک تھانے دار ایک دی آئی جی ایک آئی جی اور سب وردی میں تھے اور پسٹول لگا ہوا کھٹ کھٹایا دروازہ اور کہہ رہا تھا بی بی سے کہ آج اتنا ماروں گا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں مجھے غصہ چروہیا غصہ میں بلکہ پاگل ہوں اتنے میں دروازہ گھنٹی بجی جا کر ایک سوراک چھوٹا ہوتا ہے جس میں دوربین کا شیشہ لگا ہوتا ہے اس میں باہر کی چیز بڑی بڑی نظر آتی ہے تو دیکھا بڑی بڑی موش والے آئی جی دی آئی جی اس بی اور تھانے دار سب کھڑے ہیں چاروں بھائی اس کے فوراں واپس آیا دروازہ نہیں کھولا فوراں کہا بی بی صاحبہ بیگم صاحبہ میں پاگل نہیں ہوں واللہ قسم کھاتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں مجھے معاف کر دو میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا تمہارے چاروں بھائی آگئے ابھی میری چھچائی ہوگی بارہ بجے رات کے بعد والی پٹائی ہوگی آدھی رات کے بعد آدھی رات کے بعد جا کے دیکھو تھانوں میں وہ پٹائی خاص نویت کی ہوتی ہے جہاں پیشاب خطا ہو جاتی ہے بڑے بڑوں کے صرف سننے سے کلے کے بڑے بڑے قوی القلب وہاں بکری بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے اس لیے کہہ گیا کہ جب میں حسن کی توہین کرتا ہوں تو سڑکوں والی غیر مہرم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو مد دیکھو شرافت کے بھی خلاف آئیے اس ظالم کو کیسے میں غیرت مند کہہ دوں ایرہوشتس بناتا ہے اور دوسروں سے کھانے کھلانے پر کھلانے پر زیب و زینب پیش کرتا ہے اپنی بیویوں کو میں اس مہمون مہباپ کو کیسے غیرت مند سنجھوں کہ جو اپنی بیٹیوں کو ایرہوشتس بنا کر اور جرمن جاپان جرمنی سگرٹ پی رہے ہیں شراپ پی ہوئے ابن رضی کر رہے ہیں اور خیبتے باتیں کر رہے ہیں ان سے دوستو چند دن دن یہاں میں رہنا ہے قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا کہ اپنی بیٹی کو ایرہوشتس کیوں بنایا تھا تب جواب دینا پھر یہ تھوڑی سی بیچ میں تشریف کر دی اب پھر سن لو اس کو بقایا بقایا اشار تاکہ نصر بھی رہے نظم بھی رہے میری کوئی آہل رائے گا نہ ہو نصر بھی نظم بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ میری کسی آہ کو اپنی رحمت سے رائے گا نہ ہونے دیں آہ جائے گی نہ میری رائے گا سنو اختر کا شہر ہے آہ جائے گی نہ میری رائے گا تجھ سے ہے فریاد ہے رب جہاں اور میری آہ کو رائے گا کرنے والو میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا یہ لندن کا شہر ہے میڈین برطانیہ میری آہ کو رائے گا کرنے والو میری آہ کو رائے گا کرنے والو میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا تیری مرضی پہ ہر آرزو ہوں فدا تیری مرضی پہ ہر آرزو ہوں فدا اور دل میں بھی اس کی ناحسرت رہے اور دل میں بھی اس کی ناحسرت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے یہاں مراد اللہ والوں کی محبت ہے یہ شہر میں نے میرے صاحب کے لئے کہا تھا جمہیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے میری داڑھی اتنی بڑی ہے کہ لوگ خاندان والے کہتے ہیں کیسا حبنک سا لگے ہے حبنک تو میں نے کہا کہ اہل دنیا تیری صورت کو حبنک سمجھے اہل دنیا تیری صورت کو حبنک سمجھے اے پریزاد میرے دل میں پریزاد ہے تُو یہ شہر میں نے انہی کیلئے کہا تھا کہ ہم دونوں کو اللہ سلامت رکھیں اللہ کی محبت میں خوب اللہ کی باتیں کرتے رہیں میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میری دنیا اے الفت سلامت رہے میری دنیا اے الفت سلامت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے آمال پر گر نہ دامت رہے اپنے آمال پر گر نہ دامت رہے عاشقوں میں میرا اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیں ایسا ایمان یقین ہم سب کو یا اللہ عطا فرما دے کہ ہم ہر لمحہ اپنی زندگی گاپ پر فیدا کر دیں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کر کہ حرام لذت کو اپنے اندر نہ چشید کریں نہ کشید کریں نہ دید کریں نہ سونید کریں نہ گرفتنی کریں نہ رفتنی کریں نہ دیدنی کریں نہ سونیدنی کریں وآخر دعوانا احمد رب اللہ احمد رہے میں جہاں بھی رہو جس فضا میں رہو میں جہاں بھی رہو جس فضا میں رہو میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے میرے مولا میری استقامت رہے روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے میرے مولا میری استقامت رہے روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے میرے مولا میری استقامت رہے مولا میری استقامت رہے مختصر حکم ہے ڈاکٹر کا میں زیادہ نہیں بولوں گا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دوستو اور دنیا کے میرے غلاموں تم میں دوستی کی صلاحیت ہم نے دی ہے اگر تم چاہو تو ایمان و تقوی سے میرے دوست بن جاؤ اور اگر نہیں چاہو گے تو دین کو ہم زبدستی چپکائیں گے نہیں تم کو دین کے تم محتاج ہو دین تمہارا محتاج نہیں ہے تم ناک سکورتے ہو موچ گہاتے ہو مو بناتے ہو کہ ہم اسلام اور نماز روزہ نہیں جانتے تو اسلام اللہ تعالی تمہیں چپکائے گا نہیں اللہ کہ تم محتاج ہو خدا تم سے بے نیاز ہے مرنے کے بعد تم ہلی اکرفوں کا پتہ چل جائے گا کہ کون کس کا محتاج ہے لیکن اگر تمہاری عقل میں سلامتی ہے تو ایمان و تقوی سے تم میرے دوست بن جاؤ دنیا میں بھی آرام سے رہو گے میری ہی دنیا ہے میری ہی آخرت ہے اور ہر انسان اپنے دوستوں کو پردیس اور وطن دونوں جگہ خوش رکھتا ہے بولو آئی دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری اللہ کی دنیا اللہ کی آخرت تو اللہ دوستی کا جو پیغام دے رہے ہیں حقیقت میں ہم کو دونوں جہان میں عیش اور راحت کی پیشکش عطا فرما رہے ہیں کہ تم میرے دوست بن جاؤ ایمان و تقوی اور دوستی بہت آسان کچھ نہیں کی سمندر میں جا کے عبادت کرو کمر تک پانی میں کوئی ضرورت نہیں کی قبرستان میں جا کر پرانی قبر میں لیٹھ کر فلام وزیفہ پہو صرف وزہ نماز فرض کرلو فرض و واجب سنت موقع دا کرلو کچھ نہ فل وزیفہ نہ پہو ایک کام کرو کی گناہ کی کام نہ کرو کام نہ کرو آرام سے رہو میرے ولی اللہ بن جاؤ فرض واجب سنت موقع دا کرلو ہر گناہ کام ہے یا نہیں تو کام کرنا مشکل ہے یا کام نہ کرنا کام کرنا مشکل ہے تو اللہ مشکل سے چھوڑا رہے ہیں گناہ سے چھوڑانا ہم کو مشکل سے چھوڑا رہے ہیں مشکل کام کرو ہی مت ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کام ہی نہ کرو جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں بس آرام سے رہو بہت سے کام ہیں جس سے ہم خوش بھی ہیں خوشیوالے کام کرو اتنے زیادہ کام ہیں کہ تم کو اگر عائشی عائش کرو بس نہ یقین آئے تو کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ میں رہ کے دیکھو کونو مہا صادقین جس کو جس دیسی عام کو لنگڑا عام بننا مشکل نظر آ رہا ہو وہ مشکل میں کیوں پڑے وہ کسی لنگڑے عام کے ساتھ دوستی کر لے پروندکاری کر لے قلم لے لے اس کا نام دور جدید کی سائنسی ٹکنالوجی ہے دور جدید کی سائنسی ٹکنالوجی کہ دیسی عام کو لنگڑا عام کی قلم سے لنگڑا عام بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے چودہ سو برس پہلے اللہ سے غافل بندوں کو دیسی دل والوں کو اللہ والوں کی قلم سے میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک ٹکنالوجی دی کہ کونو مہا صادقین ہمارے عاشقوں کے ساتھ رہو اب خواتین کیسے رہے ہیں سوال ہے یا نہیں بتاؤ آپ لوگ تو میرے پاس بیٹھے ہوں خواتین موظم تیرست اور ہمارے گھر میں ہیں وہ کانوں کے ذریعے سے ان کو صحابیت ملتی ہے اگر وہ کسی نبی کی آواز سننے تو صحابی ہو جائیں ہم انسان مرک جو ہے بغیر دیکھے صحابی نہیں ہو سکتا لیکن خواتین کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں ہے ان کے لیے یہی ہے کہ وہ پیغمبر کی آواز سننے تو آپ اللہ والوں کی تقریریں سنا کرو اور ان کے غلاموں کی اللہ والوں کی اور ان کے غلاموں کی دیسی عام کیسے معلوم ہو کہ لنگلہ عام ہے یہ لنگلہ عام اپنے کو لنگلہ عام نہیں کہے گا یہ دیکھ لو کہ اس دیسی عام نے لنگلہ عام کی قلم پھائی یا نہیں اللہ والا کوئی اپنے کو اللہ والا نہیں کہے گا مگر تم یہ معلومات کرلو کہ اس نے اللہ والو کیا زندگی گزاری ہے یا نہیں اور ان کی کتابیں پر ہو ان کے کیسٹ سنو اللہ والو کی کیسٹ میں بھی نور ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ صحبت کی نعمت مل جائے گی یہ جو پیر عورتوں سے پیر گبھاتے ہیں یہ پیر نہیں ہے یہ سب پیر ہیں پیر خواتین بے مہرم اور بے پردہ عورتوں سے دبانے والا کیسے پیر ہو سکتا ہے جو سنت کے خلاف ہو چاہے وہ حالہ پر اڑھ کے دکھا دے گر ہوا پر اڑتا ہو وہ رات دن ترک سنت جو کرے شیطان گن گر ہوا پر اڑتا ہو وہ رات دن ترک سنت جو کرے شیطان گن خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمر وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے اولیاء اللہ کا واسطہ دینا جائز ہے ہم اولیاء اللہ کے وسیرے سے تو دعا مانگیں گے جیسے امام یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف پر جا کر اللہ سے مانگتے تھے کہ اے خدا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مگر یہ میرا استاد ابو حنیفہ اس قبر میں آرام فرما ہے اس کے سطحے میں میری دعا قبول کر لے تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ میری کوئی دعا کر ہی رد نہیں ہوئی اور امام ابو حنیفہ کے سطحے میں قبول ہوئی تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پر اللہ سے مانگیں اور حضور کا وسیرہ پکڑیں تو وہاں کیونہ قبول ہوگی انشاء اللہ تعالی خوب قبول ہوگی تو اللہ تعالی یہ زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا انقلاب آ جائے گا اور ایک انعام اور کہتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جنت میں جانے کا کوئی چھٹکلہ بتا دی بھی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے چھٹکلہ سمجھتے ہیں بعض مریض بھی پوچھتے ہیں چاہم یہ بڑی بڑی جوشانبہ پینہ بہت مشکل ہے ایک ایک پیالہ بھر کے بڑا پینہ کوئی چھٹکلہ بتائیے تو میں جنت میں جانے کا چھٹکلہ بتا رہا ہوں وہ عرش کے ساوے میں آ جائیں یہ حدیث تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ لو یہ حدیث کہ جو اللہ کے لئے محبت کر رہے تھے دنیا میں رشتہ داری نہیں بزنس کی پارٹنری نہیں ملکی صوبائی اور وطنی ذلائی بلدیاتی تعلقات نہیں محلاتی تعلقات نہیں برادری نہیں زبان کا ایک نہیں لسانی تعلق نہیں خاندانی تعلق نہیں ذلائی محلاتی نہیں صوبائی نہیں ملکی نہیں انٹرنیشنل بین الاقوامی نہیں برعاظمی نہیں ایشیای اور یورپی نہیں کالے اور گورے نہیں صرف اللہ کے لئے جو محبت کر رہے تھے وہ عرش کے ساہے میں آ جائے اور جب عرش کے ساہے میں جائیں گے تو قائدہ کلیہ سن لو جہاں ساہہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا جہاں حساب ہوگا وہاں ساہہ نہیں ہوگا بس واخر و دامانہ الحمدللہ رب العالمین میں نے جنت کا جانے کا چکلہ بتا دیا آیت کا ترجمہ تو سن لو دنیا دنیا جو ہے حیات دنیا ایک مطا ہے اب آپ کہیں مطا مانے تو پونجی کے ہیں مگر اللہ کی مطا جو ہے مطا جان جانا جان دینے پر بھی سستی ہے اللہ اگر ہم اللہ پر جان نہیں دیتے تو اللہ سستا ہے ہمارا مطا کہتے ہیں اللہ معاشمائی فرماتے ہیں یہ نوہ کے امام ہیں نوہ کے امام ہیں اور آجمی ہیں غیر عرب کے ہیں بسرہ کے رہنے والے ہیں بسرہ کے رہنے والے ہیں تابعی ہیں ان کو اس آیت کی تفتیش ہوئی کہ مطا کس چیز کو کہتے ہیں مطا مانے پونجی تو عرب کے گاؤں میں گئے کیونکہ شہروں میں زمان مل مل جاتی ہے پردیشیوں سے جی ہاتھوں میں زمان صحیح رہتی ہے خال ایک گاؤں میں گئے اتنے میں ایک کتہ آیا اور ایک بچہ چھوٹا بیٹھا ہوا تھا اور اس کی اممہ اسندہ کرنے گئی تھی اس کتے نے چتکبرہ رنگ کا تھا چتیاں پڑی تھی کالی کالی سفید و کالی اور ایک باورتی خانے سے ٹکن سے جہاں ٹکن کھاتے ہو باورتی خانے سے مطبخ سے ایک سافی اٹھایا کتے نے جو میلہ کچیلہ تھا برطن صاف کرنے والا وہ کپلہ موں میں لیا اور جا کر ایک پہاڑ پر بیٹھ گیا جب اس کی ماں آئی تو اللہ ہم آئے اسمائی سن رہے تھے غور سے کہ یہ اپنے ماں سے کیا بات کرتا ہے اس نے کہا یا امی جار رقیم ایک کی کبرہ کتہ آیا وَأَخَضَ الْمَطَعَ اور مطعہ موں میں رکھ لیا صافی برطن صاف کرن والا وَتَبَارِكَ الْجَبَلْ وہ جب بیٹھا ہوا ہے فحار پر تو ان کی تینوں لوگ اتحل ہو گئی تو مطع اتنی قلیل چیز ہے لیکن یہ دنیا مطع اور قلیل اور حقیل کب ہے جب دنیا جب دنیا اللہ سے غفلت میں مبتلا کر دے ان الہت کا ان الاخرہ دنیا قلیل اور حقیل کب ہے بے شرط شئے ہیں ہر چیز بے شرط شئے بے شرط اللہ سے اللہ بے شرط شئے ہوتی ہے ہر چیز یہ فلسفہ ہے جس کا سمجھانا بہت مشکل مگر میں ایک منٹ میں ابھی سمجھا دوں گا ایک آدمی کہو کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ایک آدمی آپ سے کہے کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں میں بے شرط کباب دعوت قبول کرتا ہوں اس دعوت کا نام دعوت بے شرط شئے ہے اور اگر آپ نے کہا بڑا گوشت مت پکانا گاہ کا گوشت مجھے نقصان کرتا ہے اس دعوت کا نام دعوت بے شرط لا شئے ہے اور اگر کہا کہ جو چاہو کھلاو جو چاہو نہ کھلاو کوئی قید نہیں نہ شرط شئے ہے نہ بے شرط اللہ شئے ہے کچھ نہیں ہے نہ مصبت شرط ہے نہ منفی شرط ہے اس کا نام دعوت لا بے شرط شئے ہے دنیا حقیر کم ہے دلیل کم ہے بے شرط شئے ہے این الحقان الاخرہ جو ہمیں آخرت سے غافل کر دیں وَإِن جَعُلْتَ الدُّنْيَا ذَرِيَةً لِلْآخرہ وَوَسِيلَتَ اللَّهَ دنیا اگر آخرت کا ذریعہ بنا لو مسجد بنوا دو مدرسے بنوا دو دین پھیلاو دینی کتابیں چھپو جو ست کے علماء دین کے ہیں اللہ کے راہ میں جو دنیا خرچ ہوگی یا جو روٹی کھا کر آپ نے اس روٹی کی جات سے جو خون بنا اور خون سے جو آخ میں روشنی آئی اس سے وی سی آر نہیں دیکھا اور ننگی فلمیں نہیں دیکھیں تو وہ روٹی اجلاح پر فیدا ہو گئی جس روٹی کو کھا کر خون بنا اور خون سے آخ میں روشنی آئی تو اس روشنی سے آپ نے وی سی آر تلی ویزن نہیں آپ نے اس سے قرآن شریف کی تلاوت کی وہ روٹی اللہ پر فیدا ہو گئی پہلے روٹی اللہ درویش پہلے روٹی فیدا کرتا ہے حاق ازا مرت مجاہد جان دہت نا دہت کیوں بروزت نور حق جان دہت پہلے روٹی دیتا ہے اللہ پر پھر جان دیتا ہے یعنی روٹی اسی جو طاقت پیدا ہو جو رزق اللہ کا ہم لوگ کھاتے ہیں یہ کان میں جائے تو کان سے غلط بات مت سنو چھوٹی بات مت سنو گانا مت سنو فران شریف کی تلاوت سنو اچھی بات سنو آنکھ میں جا کر آئے تو آنکھ سے کسی نامہرم کو نہ دیکھو نہ عورتیں دیکھیں کسی غیر مرد کو نہ غیر مرد کسی عورت کو دیکھیں زمان میں یہ روٹی کی طاقت جائے تو زمان سے تلاوت کرو سچ بولو ہاتھ میں جائے تو ہاتھ کو غلط استعمال مت کرو پہر میں روٹی کی طاقت جائے تو سینما ہاؤس مت جاؤ شیطان ہاؤس اس کا نام ہے وہاں شیاطین بیٹھے رہتے ہیں سینما کا نام شیطان ہاؤس ہے ایک شخص نے کہا کہ مجھے تلاوت میں نین آجاتی ہے نماز میں مگر سینما میں کبھی نین نہیں آتی تو اس مولوی نے جواب دیا جواب دیا بات یہ ہے کہ نین جب آتی ہے عبادت میں تو وہ اللہ کی رحمت کے گود میں سو جاتا ہے جب ماں کا گود میں بچہ سو سکتا ہے تو بندہ اپنے مولا کی گود میں سو سکتا ہے اور وہاں تم شیطان کی گود میں ہوتے ہو بتاؤ دشمن کی گود میں کہاں نین آتی ہے گناہ کرنے میں نین نہیں آتی کیونکہ اس وقت شیطان کی گود میں ہوتا ہے دو دشمن کی گود میں ہوتا ہے نفس اور شیطان دشمن کی گود میں کہاں نین آتی ہے یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تابے میں ایک بچہ گم ہو گیا اپنی ماں سے ساری دنیا کے ماں نے اس کو پیار لیا اور بڑی بڑی خوبصورت عورتیں مصر کی ناجیریا اردن مصر مراقش الجزائر لیکن وہ بچہ چلاتا رہا جب اس کی اصلی ماں حبشن سودانی آئی کالے کلوٹی بلکل اور کپڑے مہلے بدبودار اس نے گود ملیا تو سو گیا اختر کا شہزنوں آتی نہیں تھی نیند مجھے استراب سے آتی نہیں تھی نیند مجھے استراب سے ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا دوستو جب دنیا میں یہ حال ہے ماں کا یہ حال ہے کہ بچہ ماں کی گود میں سو گیا تو پھر اللہ کو چھوڑ کر جہاں بھی جاؤ گے کہیں نیند نہ آئے گی ملیم فائیو کھاتے رہو کب تک کھاتے رہو گے چین اگر لینا ہے تو اللہ سے جڑ جاؤ اور یہ ٹکنالوجی جو سائنس دان اب بنا رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ٹکنالوجی اچھی صحبت میں رہو کچھ خواتین بھی ہیں نیک کراچی میں جن کے ہاں درس و مجلس ہوتی ہے وہ بھی دین کی باتیں سناتی ہیں اور ان کا مال میری مجلس سے جاتا ہے یہاں سے جاتا ہے وہ یہاں آتی ہیں پھر ہمارا مال لے کر اپنی مجلس سے سناتی ہیں اللہ تعالی مردوں میں بھی نیک رکھتے ہیں عورتوں میں بھی نیک بندیوں میں رہو اے میری بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں اور مردوں سے کہتا ہوں ان نیک دوستوں میں رہو جتنے گندے لوگ ہیں وہ تمہارے پاس آ جائیں تو بھگاؤ مت انہیں نیک بنانے کی مہم شروع کر دو لیکن تم خود مت جاؤ کیونکہ اگر وہ گناہ کی حالت میں تمہارے موں میں پانی آ گیا تو تم بھی گندے کام میں مبتلا ہو جاؤ گے وہ تمہارے پاس آئیں وہ تمہارے پاس آئیں تو تم کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تم ان کی اس نیت سے آو بھگت کرو ایک پیالی چائے پڑھاؤ کہ ہمیں اللہ کی محبت سکھائیں گے یہ اس نیت کی برکت سے آپ پر اثر نہیں ہوگا اس کا کیونکہ آپ نے سکھانے کی نیت ہے اور جاؤ گے تو سیکھنے کی نیت پیدا ہو جائے جاؤ گے تو شاکر بن جاؤ گے یہاں استاد رہو گے جیسا استاد ہوتا ویدہ شاکر بنتا ہے وآخر دوانا ان الحمدلہ رب العالمین دعا کرو اللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلسگاہ کے لئے جگہ بہت مناصم والا گئے وہ گلکہ نہیں وہ حافظ ہوا ہے تو گھر ہے جہاں ہو جہاں ہو وہاں ہوگا کھڑے ہونا ہو تاکہ معلوم ہو جگہو یہ بچہ حافظ ہوا ہے ہم مجھ سے بیٹھ ہیں جناب اختر کامدار صاحب یہ ان کا لڑکہ حافظ ہوا ہے ایزامہ بھی ٹک شریعت کے مطابق ہے تو بی بی ماشاءاللہ گول ہے اللہ والوں کی کورتہ بھی لمبا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ پاک یہ بچہ عالم بھی ہو حافظ بھی تو ہو گیا عالم ربانی بنا دے اور اس اللہ تعالیٰ سب اس ادارے کو بھی قبول فرمائے غیر سے آسمان سے بارش خزانے برسا دے سب کے میں علماء کا بیان علماء تو مقرر ہی ہیں اس لئے ان کا بیان نہیں کرا رہا ہے جو مقرر ہے اس کو کیا کرنا ہے جو غیر مقرر ہے تاجروں کو میں چاہتا ہوں کہ مقرر ہو جائیں مولانا دعوت بھی ہے فرانسی آئی بھی ہے میرے شاہد ہیں بہترین بیان کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اور بھی علماء ہیں مولانا قاسمی بھی ہے اور وغیرہ وغیرہ مولانا حسین بھی ہے بہت سے عالم ہیں تو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر اور تاجر یہ آگیا آئے اور ان سے دن کا کام گیا لے یہ بچہ جو ہے اللہ تعالی حافظ ہوا نہایت خوشی ہوئی اور بہت خوشی ہوئی کہ پیزامہ بھی شریعت کے مطالب ہے ورنہ لوگ کرتا یا پیزامے سے چکنے چھپا لیتے ہیں ابھی تو کم عمر بچہ ہیں اللہ کا شکر ہے اس کے بعد یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ان کے اببہ نے یعنی اختر کامدار میں ہو اختر کامدار میں جتنا مجمع ہے سب کے کھانے کا انتظام انہوں نے کیا ہے تنہا اس وقت کا اس وقت میں قرآن پاک قرآن پاک کی محبت اور عظمت سے کے واسطے سے آپ کو کھانا جو ملے گا وہ بہت برکت والا ہوگا کیونکہ اس کھانے کا سبب صرف قرآن پاک کے حافظ ہونے کے شکریہ میں ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو لہذا جتنا مجمع ہے سب کا سب ان کے والد کی طرف سے اس بچے کے اببہ کی طرف سے آپ سب کو دعوت دیں اس وقت کا آپ کامدار صاحب جو ہیں وہ اگر تھوڑا سا شکریہ آجا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا تاکہ لوگ ان کی جارت کریں اور دیکھو ان کو بھی دیکھو پینامہ شریعت کے مطابق ہے چکنے سے اوپر ٹوپی خانقاہی ہے یہ ٹوپی ہمارے دادا پیر سے شروع نہیں ہے اور آٹے سے یعنی حضرت حضی صحابہ رحمت اللہ لہر کی گول ٹوپی تھی اور ان کے شیخ کا بھی میرے خیال میں وہ ایسی تھی بارے لوگ کوشتے ہیں پانچ کلی کیا ہے اسلام میں پانچ رکن ہیں اس کی پانچ کلیاں پانچ رکن کو شکفتہ کر رہی ہیں اور ہمارے احسنی علمت فانویر احمد اللہ اور ملے شاہد درغنیر احمد اللہ شاہد اور حق صاحب دان ورکاتوں ان سب درغنے یہی چوپی پہنی لہذا اس چوپی کا فائدہ بٹاتا ہے ایک صاحب کے اوپر کوئی ضروری کام دفتر میں تھا اجنبی کی طرح سے گئے تو جو آپ کی سب تھا کھڑا ہویا اور اس نے کہا یہ گول ٹوپی سے کیا گلسین اقبال خانقہ سے تعلق ان کا ہاں فوراں سب تک کام چھوڑ کے ان کا کام کر لیا اور مسجد نبی میں بھی اور قابل شریف میں بھی بعض لوگوں نے اس ٹوپی کو دیکھ کر بلکہ برطانیہ میں ابھی ایک بار اگر شکر گئے تھے جو بزنس مین ہیں وہاں تو برطانیہ میں ان کی گول ٹوپی دیکھ کر پوچھا کیا تلاتی میں خانقہ سے تعلق ہے اور فاروق ایسس کا اگر آئیے یہاں فاروق ایسس سمسا والا آئیے زرہ بطن ایسس کیسے برن کرو اس کرو برن کرو زرہ ان کو دیکھئے یہ فاروق ایسس ہیں جزیرہ ریونین فرانس میں رہتے ہیں میرے مجالے بیت بھی ہیں اور یہ فرانس فرنس جبان میں پروفیسر تھے اور ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں پر کئی کافر اسلام لاتے ہیں تو یہ بمبئی میں جا رہے تھے ناردیوی سٹریٹ بمبئی نمبر تین خوکھا بازار اس سڑک سے گزر رہے تھے اور بہت غمگین تھے کیونکہ ان کا ہوائی جہاز کا ٹکر ٹکر سد گم ہو گیا تھا کہیں کسی نے چھوڑا لیا تھا اتنے میں ایک خلیش شاواز آئی کہ جلدی جاؤ دیکھوئے کون ہے ان کو بلایا کہا کیا حکیم اختر سے آپ کا تعلق ہے کراچی سے آ انہوں نے بتایا ہم کراچی سے آ رہے ہیں بس انہوں نے ان کو کھانا ہونا کھلایا اور اس کے بعد جب ان کو پتا چلا گی ان کا ٹکٹ سب انتظام انہوں نے کر گیا ٹکٹ کا بھی سارا انتظام ہو گیا اور آرام سے جا کر پھر وہاں سے بھیج بھی دیا پیسہ پیسہ وہاں سے بھیج بھی دیا لیکن یہ توپی اپنے بزرگوں کی نشانی کے حیثیت سے اپنے اللہ والوں کی شکل و غضہ خطہ کی وجہ سے اس کو استعمال کیجئے مر کسی کو حقیب نہ سمجھئے اور اس توپی کو لازم اور واجب نہ سمجھئے اور جس کو تحمل ہو تو امامہ کی سنتی ادا کر حضرت حامیر احمد اللہ علیہ امامہ بانتے تھے مگر جب بردیے ہو گئے تھے تو اب بس بیٹھ لائیے جناب ایساس فارق صاحب ان کے ابا نے اپنے بچے کو حافظ بنایا مبارک ہیں یہ لوگ جن کو ماباک قابلے مبارک باد ہیں جن کو توفیق بھی کیا انہوں نے سرکاری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری جو اللہ نے لیتی کہ قرآن پاک کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا نحنون انا نحنون الظلم ذکر قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری تو جو لوگ اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں یا جہاں حفظ مدرسے کھل رہے ہیں جو لوگ حفظ خانے میں چندہ دے رہے ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سرکاری کام میں شامل ہیں اور دست اپنے خاندان کے دست کو بخشوائیں گے حافظ قرآن اللہ تعالیٰ بعمل بھی بنائے اور اگر اور شہید ستر آدمیوں کو بخشوائے ستر آدمیوں ٹھیک ستر آدمیوں ستر آدمیوں ستر آدمیوں اپنی 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 بندلدی اور عبادت کے بعد ہی نازل ستر آدمیوں ستر آدمیوں باپ ستر آدمیوں 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 جیسا مگر دل سے کے بات اتنا انگریزوں نے کیا ہے انگریزوں مجھے ہم لوگ آئے تھے تو وہاں تھانے میں دلت کرانا تھا پولیس سے داب تو چونکہ اس بھی تھے وہ تو پولیس والے جو ان کے نوکر رہ چکے تھے کسی زمانے میں انہوں نے جو سلوٹ مارا تو سینہ چار انچ اور آگے بہایا آنکھیں بڑی بڑی دکھائیں اور کندھے خود سخت کر کیا سلوٹ مارا میں نے کہا یہ کیسے بتوید لوگ ہیں انہوں کہا پولیس میں یہی عدب ہے جتنا عقل سکو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مستعف چست اور سست نہیں لیکن مرید اور شاگر اور اسلام میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نرم کندھے پسند اِن اللہ يُحِد لَجْنَ الْمَنَاقِب منقب کی جمعہ ہے منقب کی جمعہ ہے مناقب یعنی کندھے جو ہیں اس میں سختی نہ ہے نماز میں بھی اس کا خیال کیجئے کہ کندھے سخت نہ نہ اتنا جھکیے جو سنت کے خلاف ہو جائے کیونکہ سر بھکانا شریعت میں منا ہے نماز میں سر مجھ سر 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 مگر نظر سجدگا پر مرکندے نرم ہیں تو یہ بتا دیا کہ دونوں جہان میں جس نوجوان بچے کو اور جن بچوں کو دونوں جہان میں خوش رہنا ہے وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں ورنہ رونا پڑے گا جب یہ بڑے ہوں گے ان کے اولاد بھی نہ فرمان کر دی جائے گی اس حضار میں جو اپنے ماں باپ کو چھتاتا ہے اس کو نالائے اولاد دی جاتی ہے پھر وہ اپنے ماں باپ کو چھتاتا ہے ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو ماں باپ کی خدمت عدد کرو تو تم اپنے بچوں سے خدمت و عدد پاؤو گی یہاں تک کی میرا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے شیخ سے محبت کیا اور شیخ کی خدمت کی ان کو اپنے مریدوں سے عدد و خدمت پار رہے اور جنہوں نے اپنے مرشد کی خدمت نہیں بدنی اور ان کے ساتھ زیادہ نہیں رہے ان کو اپنے مریدوں سے وہ مقام نہیں جو شاگد اپنے استاد کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی علم سے فائدہ اتا فرمائے مفتی آدم پاکستان مفتی محمد شبی صاحب رہم اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھا کہ ایک استاد بستی میں گیا سب شاگد ملنے آئے ایک ملنے نہیں آیا اس نے بہت مصروف خرمائے اس کا نتیجہ نکلا کہ زندگی بھر حل جوتا رہا اور دکانداری کرتا رہا اور اس کے علم سے فائد نہیں ہوا تو جن لوگوں نے اپنے شیخ عدد کیا شیخ کی محبت کی تو ان کو اپنے مریدوں سے وہیں عدد اور محبت ملی ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے حاضر ہوا تو میرے مرشد شاہ راول حق رام بل قاتم نے فرمایا کہ اپنے شیخ کے بارے میں یاد کر دو کہ جتنا زیادہ شیخ سے محبت وعدب کرو گے اور شیخ کے ناج کو اٹھاؤ گے ذرا سی دیر میں پر کینہ نہ ہو کہ بھائی چاہ جن مزاج بڑا عجیب ہے میرا خیال نہیں کیا اپنے دل میں شیخ کی طرف سے کی نہ مطلب تو یہ سمجھ لو کہ یہ دوستی مت کرو شیخ غلامی ہے یہ دوستانہ نہیں غلامی ہے یہ دوستانہ نہیں ہے اب اللہ والوں کو جس کو مرشد مربی بناو اس سے دوستانہ تعلق کی امید مت رکھو خادمانہ غلامانہ رہو نیاز من لانا رہو ہم پیش یوسف نازش خوبی مکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ نازش ناز مت کرو جز نیاز آہ یا قوبی مکن حضرت یا قوب علیہ السلام کی طرح آہ حضاری کرو کیا اللہ میرا بیٹا نہیں شیخ کو بھی روحانی اعتبار سے یوسف تم جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح روحانی اعتبار سے وہ مصر یوسف کی تم یاقوبی انداز سے رہو آہ حضاری سے رہو غلامانہ سے رہو خادمانہ آئسی سے رہو جب آؤ کی مجلس میں جہاں زگا ملدہ بیٹھ جاؤ اختر پھر بعد میں میرا شیخ مجھے بلا لکھا شیخ کرم فرمائے تو شفیہ آدھا کرو اگر نظر انداز ہو جائے نہ یاد رکھ سکے کسی کام میں فکر مشغول ہو تو جہاں جگا مل جائے نہیں بیٹھ جاؤ آپ ہم میں نے خطبہ پڑھا تھا کہ نحمد صلی اللہ رسول حضاری سید احمد شہید رحمت اللہ اتنی بڑے صاحب نصر تھے بڑے بڑے علماء ان سے بیٹھ تھے خود آئی نہیں کافیہ تک پڑھ گیا میرے شیخ نے سنایا کہ دلی کی شہر باہر گئے کافیہ یاد کرنی کہ آج جنگل میں داکھ خوب یاد کروں جب وہاں رہے پہ مسجد دیکھا پتے سلے گئے اور بہت ہی اس میں سفائی نہیں تھی تو لنگی باندھی اور کمر میں کوئی رومان بانہا اور جھاڑوں سے پانی سے ایک مسجد چمکا دیا مگر اس نے شام گروب کے قریب ہو جب گروب آفتار کے بات کافیہ یاد کرنے کی نیت سے دیکھا تو جتنے کالے کالے حروبتے سب سفید ہو گئے تو گھورائے شاہ عزیز محدد دیلی رحمد اللہ کی خدمت میں عرص کیا کہ ہم کو کہتے کافیہ یاد کرنے مگر سارے کالے کالے جو حروبتے سفید ہو گئے سارا برقہ سفید سفید نظر آگا فرمایا ہم آپ کو پڑھنے کی دوت نہیں ہے اللہ تعالی آپ کو علم لدمی عطا فرمائے گا مگر یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی آج نیک کام کیا ہے ان کا میں نے اللہ کا گھر ساتھ کیا بنائے اسی کا نام ہے کہ تمہارا دل ساتھ ہو گیا لیکن سید احمد شہید رحمت اللہ سید مولانا اسمائی شہید بیٹ ہوئے اور ان کا علم میں اتنا تھا کہ منطق کا سخت مشتل مسئلہ ایک علم آیا اور اس نے کہا کہ مولانا اسمائی شہید کہا ہے میں ایک مسئلہ منطق کا پوچھنا چاہتا ہوں مولانا اسمائی شہید رحمت اللہ اپنے مرسل سید احمد شہید کے گھوڑے کا خرہدہ کر رہے مالش دالش خدمت تو مولانا اسمائی شہید نے فرمایا کہ آپ مولانا اسمائی سے کیوں ملنے جارہے ہیں کہ آپ اس خادم سے پوچھ رہے ہیں انہوں نے پوچھا اور سب سمجھا گیا وہ بڑا خوش ہوا کہ اللہ جن کے گھوڑے کے خادموں کا یہ آل ایسا 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 لیکن اپنے شیخ کے جوٹے اٹھا کر جب سید احمد شہید دلی کی سلکوں پر پالکی پر چلتے تھے تو مولانا اسمائی شہید شاہ اللہ کا شاہ اللہ کا پوتا دلی کے بازار سے گزرتے تھے شاہ خاندان کے بچے مولانا اسمائی شہید کے اور شاہ وری اللہ محدث دلی کے دلی کے تمام تاجر کھڑے ہویا تھے شاہ خاندان کے لوگ جا رہے ہیں میرے شیخ نے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ نے بتایا کہ جتنا عدد دلی کے لوگ مغل خاندان کے بازشاہ وں کے شاہ زادوں کا کرتے تھے اتنا ہی عدد شاہ وری اللہ کے اولاد پر لیکن جب بیٹھ ہوئے تو گھوڑے کی خدمت اور میرے شیخ نے فرمایا کہ سید احمد شہید کا جہاں جوتا ہوتا تھا اور جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے وہیں بیٹھ جاتے تھے جس کے لئے دہنے کے لوگ پھڑے ہو جاتے تھے یہ شاہ اللہ کا پتا ہے مگر عدد دیکھو شیخ کا کہ شیخ کے جوتے لیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے جب نین آتی تھی تو سید احمد شہید کے جوتوں کو سلانے رکھ وہیں ہو جاتے تھے اور جب پھالتی پر دہنے کی سڑکوں پر شیخ چلتا تھا مرجد سید احمد شہید رحمت اللہ رہے تو سید احمد شہید اپنے پیر کا جوتہ لیے ہوئے پیشے پیشے دورتے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خدمت سے کیا مقام دیا اس خدمت سے کیا مقام دیا یہ دیا یاد رکھنا اب یہ بتاتا ہوں حضور نے اشار کرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی مخلوق کو تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو لیکن اسلام میں سجدہ حرام ہے خیر اللہ کو لیکن یہ حدیث کیا نہیں بتاتی کہ شوہر کا کتنا عدد اور کس خبر اس کا اکرام کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آل شان کا احترام کرو اور ہر بیویوں آپ نے اپنے شوہر کا خاص خیال کریں اور اگر شوہر کی طرف سے کوئی جاتی ہے تو خوش گوار ازدواج زندگی اور اس کی ریائے سے کہہ رہا ہوں کہ تمام بیویوں کو یہ تو میرا مضمون اکثر بیان ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کا آرام سے رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بہت بڑے مالک کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے بھلائی سے توش ہوتا بڑے شفارش سے بڑھ کر کسی کے شفارش لیکن لیکن یہ تو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ بیویوں کو پیار سے رکھو مگر کچھ ہو بیویوں کو بیویوں بیویوں کو بیویوں کو خاص کر کریم شوہر کو ان کے ساتھ کوشش کرو کہ ان کا عدد بجال آو ان کو تو میں نہ کرو میں نے ایک سنگال کی تعلیم سے جس کا نام جبلیل تھا وہ ٹیلی فون پر کہتا تھا جبلیل بول لہا تو لوگ گر جاتے تھے بھائی جبلیل کہا سے زمین پر آ گیا تو اس سے میں نے کہا تو تو میں میں ٹو ٹو تو تا اس سے نکلانی تو گیتیوں سے پھر کہتا ہوں کہ اگر اپنی جنت بنانی ہے اور جہنم سے نظات حاصل کرنا ہے تو اپنے شہروں پر ظلم مت کرو ان کا اکرام کرو ان کا عدب کرو کیونکہ صدر عالم نے اس قدر عظیم و شان یہ فرمان بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں مگر اسلام میں سجدہ حرام ہے اس لئے اس حکم کا مطلب نہیں کہ سجدہ کرو کیونکہ آپ ہی نے منع بھی فرمایا کہ سجدہ کسی کو جائز نہیں سوائے اللہ ہے حضرت عدم علیہ السلام کا جو سجدہ تھا اس وقت میں سجدہ جائز تھا اور سجدہ تاجیم تھا سجدہ عبودیت اور سجدہ بنڑگی نہیں تھا وہ سجدہ تاجیم تھا کہ میرا نور ہے آدم علیہ السلام میں اب جائز نہیں ہے وہ حضرت عدم علیہ السلام کا معاملہ تھا اور اس زائدن کا امتحان تھا ابلیس کا ابلیس اکر گیا کہ میں ہاتھ پتاؤ کتنا بہا نالائک تھا اور سے معافی مانگ جن پر ظلم کیا ہے اور شوار بھی معافی مانگ جنہوں نے بیویوں پر ظلم کیا جب تک ندامت ہے چاہے اللہ کا حق چاہے بندوں کا حق ندامت دلیل قبولیت ہے جب تک ندامت ہے تو سمجھ بندہ مقبول ہے اللہ کیونکہ ندامت کے لئے توبہ واجب ہے اور توبہ کے لئے استقفار واجب ہے اور استقفار کے لئے وہ اللہ کا پیارہ بننا اس کے لئے تفضل وہ احسان واجب ہے اور سنو جب تک ندامت ہے اس کو حقیق مصن ندامت دلیل قبولیت ہے حقیق علمت فرماتے ہیں علامت قبول ہے آج تک ابلیس کو ندامت نہیں ہے یہ دلیل مردود ہونے کی یہی دلیل ہے کہ ابلیس کو آج تک ندامت نہیں ہے ایک کافر نے ایک ممن نے لکھا حضرت حضرت حانی رحمت اللہ کو کہ میں کفر کے وسوسے آ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کافر مروں گا اور بہت غم دادا ہوں کہ میرا کیا حال ہوگا حقی علمت نے لکھا کہ جب کفر کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے اس نے لکھا کہ ہائی غم ہوتا ہے فرمایا تم پکے مومن ہو کیونکہ دنیا نے کسی کافر کو اپنے کفر سے کوئی غم نہیں دنیا نے کسی کافر کو اپنے کفر سے کوئی غم نہیں کوئی ندامت نہیں لہذا جب تک کسی گنہگار میں ندامت ہے علامت قبول ہے اس کو حقیر مزم جو اور اسے یہ مت کہو یا تو گناہ چھوڑو یا اسلام چھوڑو یہی کہتے رہو اسلام چھوڑنے کی بات کرنا دعوت کفر دینا گویا تم کافر ہونے کی دعوت دی یہی کہتے رہو گناہ چھوڑو اللہ سے ڈرو اللہ کے ولی بنو لہذا یہ سمجھ لو یہ بات بہت اہم پیش کر رہو کہ جب تک جل میں ندامت ہے کہ ہمیں کتنا نالائق ہوں کہ اپنے مولا پالنے والے کو ناراض کر رہو تو یہ ندامت دلیل قبولیت کی مرنے سے پہلے انشاءاللہ اس کو توبہ ضرور مل جائے یہ خود توبہ توبہ کی معنی کیا ہے توبہ کی معنی ندامت کی توبہ تو ندامت تعلم القلب توبہ نام ندامت کا جل سنللہ ہو جائے جل میں سنللہ کی کیا ہے تعلم القلب قلب میں درد غم آجائے کیا ہمیں نے کیوں گناہ کیا توبہ توبہ ندامت کا نام ہے توبہ تو ندامت تعلم القلب حضر مضمون قدرائی تو فی تفسیر رحمانی میں نے خود دیکھا رحمانی میں مضمون ندامت اگر ایک شخص دل نادم ہو گیا آہ میں نے کیوں انعلاقی کی اور فورا ہاتھ پیل ہو گیا تو یہ توبہ اس کی جائے اگر کہ زبان سے کچھ نہیں کہا کیونکہ توبہ کی حقیقت تفسیر رحمانی میں اللہ مالوسی رحمت اللہ لے لیتے ہیں توبہ کی حقیقت ندامت ہے تو حقیقت پا گیا دو نمس نہ نکلانا چاہیے اس کے دل میں حقیقت آگئی تھی نادم ہو گیا تھا یہی ندامت اس کی مفرق کی زمانہ تلے کی خیامت کے دن انشاءاللہ تھا توبہ تو ہی ندامت اور ندامت کیا چیز شنی نبی تعلم القلب دل میں دکھ پیدا ہو جائے کہ میں کتنا ناپاک نالائے ہوں کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کر رہا ہوں رب بنا ظلم کی یہی تقصیر ہے یہ حقائق اور دقائق کہ اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے میں ہمیں رب بنا سکھایا کہ پہلے ہی ہماری غیرت نے ہماری غیرت کو للکارا گیا ہے ہماری حیات کو جھنڈھوڑا گیا کہ تم کیسے نالائک ہو کہ میں تمہیں پال رہا ہوں میں تمہاری آنکھوں کو پال کر اس میں روشنی دے رہا ہوں اور روٹیاں دے رہا ہوں سورت سے بادل بنا رہا ہوں بادل سے بارش کر رہا ہوں اور کے خلاف ہے لہذا ربنا کا لفظ ہماری حیات کو ہماری وفاداری کو جھنڈھوڑتا ہے للکارتا ہے یہ ربنا معمولی لفظ نہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ ہماری نہیں سکھایا یہاں ربنا سکھایا کہ جب گناہ ہو جائے تو ربنا کو ہوتا کہ تمہیں شرم آئے کہ میں اپنے پالنے والے کی نعرہ فرمانی سے حرام لذت کو کشیر کر رہا ہوں پھر اقرار کرو کہ ظلم ہم نے ظلم کیا پالنے والے کی نعرہ سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا یہ ربنا ظلم میں جوڑ سنات نہیں اے ہمارے پالنے والے ہم نے گناہ کر کے اپنا ظلم کیا وچشید کرتا اور دیدن نہیں کرتا سنیدی نہیں کرتا گفتن کرتا گرفتن کرتا رفتن کرتا تو دوستو یہ ارز کا دہاؤ اگر آپ نہیں پخشیں گے ہم پر رحم نہیں کریں مغفرت کے بعد جہاں جہاں بھی ہے اکثر رحمت بھی ہے رب خفل ورحم اللہ بخش دیجئے ہم سب کو اور ہم پر رحم بھی فرما دی یہ یہاں بھی وہی اگر نہ بخش آپ نے ہم پر رحم نہ کیا مغفرت ورحمت میں کیا فرق ہے یہ بھی ذرا سننی جیئے بہرے استغفار وطوبہ کا فرق سمجھ لے بعض لوگ کوشتے ہیں استغفار وطوبہ میں کیا فرق ہے بعضے استغفرو ربکم سمجھ تو اگر استغفار توبہ ایک ہی چیز ہوتی تو واؤ عطف کا لاکر بیچ میں واؤ عاطفہ نہ آتا ماتو فلح میں اور ماتو میں مغائرت لازم ہے علماء نو بیٹھ نہیں کافی علماء ہیں کہ ماتو فلح ماتو میں مغائرت ہون چاہئے غیر الگ الگ ہونا چاہئے لہذا استغفار کے بعد جب اللہ تعالی نے استغفرو ربکم ماتو فلح بنا دیا اور اس کو ماتو بنایا تو تو معلوم تو توبہ میں استغفار میں فرق اور فرق کیا ہے استغفار کہتے ہیں جو گناہ ہو چکے ان سے مادی ماننا اور توبہ کے معنی آئندہ کے ارادہ کرنا کہ اب آپ آئندہ ناراض نہیں کریں استغفرو استغفرو یہ برائے ماضی اصلاح ماضی کے لیے ہے اور توبہ اصلاح مستقبل کے لیے ہے کہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں اللہ معلوسی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ توبہ عزم 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 عدم نافرمانی ہے کہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں توبہ توبہ جب کرتے وقت پک ارادہ ہو کہ اللہ آپ ناراض نہیں کریں کیا مطلب ہوا دل میں شیطان کہے گا تم بارہ کہ چکے اور توبہ توبہ اور پھر عورتوں کو دیکھتے ہو اس کا جواب سن لو توبہ کرتے وقت میں شکست توبہ کا ارادہ نہ ہو خوف شکست توبہ تو ہو کہ اللہ خوف شکست توبہ این اب یہ حضرت تو مہبور ہے کہ بندہ آپ توبہ پر بھروس نہیں کر رہا ہے میری مدد پر ایہ کے نابد پر ایہ کے نستائین کہہ رہا ہے یعنی میری عبادت آپ کی سیانت کی محتاج ہے ہمارا ہر ساتھ آپ کے کرم مدد کا محتاج ہے تو خوف ٹوٹی ہے تو پھر چوڑ لوں معافی مان کو تو توڑنا اور ہے اور ٹوٹنا اور گرٹر میں گرنا اور اور پھر جانا اور ہے لہذا جب خطہ پھر ہو جائے تو اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ تمہ معاف کرتے کرتے اب تمہارا پالنے والا تھک گیا مائے ہمیں سنو ماں اگر موشن آ رہے ہیں بچے کو تو کپلہ دھوتے دھوتے چٹی پہناتے آج اس میں موز انگل جاتا ہے کہ کہاں سے اتنا کپلہ رہے ہیں کیوں ہر وقت بے موقع حکتہ رہتا ہے مگر اس کو بیماری بھگنے بناہ بیماری اس کی شفاق کے لیے خانقاؤں میں جاؤ کسی مناہوں کا علاج کر رہو یہ نہیں جو سوہ غلیہ کام بن گیا علاج کر رہو دل کی بیماری کسی دل کتنا بے خوف اس میں حیات آخر ہو اللہ والوں کے ساتھ رہو اور میں کہتا ہوں عشق تنہا زندہ نہیں رہتا دنیا میں اللہ نے فرمایا کون ما صادقین عاشقوں میں رہنا ملو جنت میرے عاشقوں کی برکت سے زندہ ہو اور عاشق میرے جنت سے افضل ہیں کیونکہ جنت حامل نعمت ہے اور یہ حامل منیم ہیں یہ حامل خالق جنت ہیں اور جنت خالی حامل مخلوق جنت ہے یعنی اللہ کے پیدا کوئی ہی نعمت کی حامل ہے اور اللہ والے حامل خالق جنت ہیں جنت کا پیدا کرنے والا ان کی دل میں ہے میرے شیخ فرماتے تھے شاہد رحمت اللہ 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 اس کے مکین ہی مکین افضل ہوتا ہے مکین دوستو یہ اکثر توبہ کرتے وقت سیطان کہتا ہے کہ تم بیکار توبہ کرتے ہو کیونکہ توبہ کوئی کوئی جاتی بہت سے لوگوں نے توبہ کرنا ہی چھوڑ دیا شیطان کی اس مکر فرید سے آج اختر اس مکر فرید کے ٹاک میں آگ لگا رہا ہے کہ شیطان کی چکر میں مت آؤ چاہے لاست طوبہ ٹوٹے ٹوٹنا اور ہے توڑنا اور توڑنا توڑتے اب رہے گا دھر کہ اللہ توبہ تو کر رہا ہوں اگر مجھے خوف ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی تو خوف شخص توبہ فغول توبہ کے منافع بلکہ خوف شخص توبہ میں انتہائی بندگی انتہائی عبدیت انتہائی اپنی آجزی کا اقرار ہے تیری ہزار رفتیں تیری ہزار برطری میرے ہر ایک شکست میں میرے ہر قصور ہو تیری ہزار رفتیں تیری ہزار برطری میرے ہر ایک شکست میں میرے ہر قصور ہو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ اس مجھنے کا مزہ آگے والوں کو نہیں ہے ایک نظر کھڑے ہو کے دیکھ لے مگر ایک ایک بہت کھڑے ہو تو نظر نہیں آئے آیا مزہ دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے اس جنگل میں اتنی جہا دے دی تا حد نظر ہے نظر بھر دیا اللہ نے دیکھیں ہم نے پیالہ بنایا آدمی نہیں بنایا آدمیوں سے اللہ نے بھر دیا پیالہ ہمارا کیونکہ آدمیوں کو بولانا آسان نہیں جہاتوں میں جہاتوں میں جہا کہ اگر کسی شادی ہو نان گوشت کا اعلان ہو جاتا تھا تو پانچ پانچ میل سے لوگ لانکھی کندھے پر اور لانکھی میں دوٹا ٹھنگا ہوا جہاتی لوگ اور تلے لانے دوٹا گھس نہ جائے اور اتنا کھاتے تھے کہ دو تین دن تک ان کو موشن دھتے کیونکہ جانتے تھے کہیں مہینہ دو مہینے پر کہیں شادی وادی ہوگی غریب لوگ تھے لیکن کراسی یہ جغراطیا نہیں اور تاریخ ہمیشہ جغراطیا کی تابع ہوتی جہاں سے آپ دیکھتے ہیں جب عورتوں کا حسن یا لڑکوں کا بگر جاتا ہے عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو سب کی تاریخ عشق و محبت ختم ہو جاتی تو جغراطیا جو ہے تاریخ تابع جغراطیا کی اس لئے میرا شیر ہے میرا شیر ہے کہ نظر کی حفاظت کرو ورنہ کیا ہوگا ادھر جغراطیا بدلائے تاریخ بھی بدلی ادھر جغراطیا بدلائے تاریخ